عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم دوشتہ لیکچرز میں ہم نے دو افثانوں کا مطالعہ کیا ہے پہلا جو افثانہ تھا منشف پریمچن کا لکھا ہوا افثانہ عیدگاہ اور اس کے بعد دوسرا جو افثانہ جس کا ہم نے مطالعہ کیا سادت حسن منٹو کا لکھا ہوا نیا خانون ان دون افثانوں میں موضوع کے حساب سے بہت زیادہ فرق دیکھنے کو ملتا ہے اپنی حساب میں شامل تیسرا جو افثانہ ہے جس کا ہم نے مفصل مطالعہ کرنا ہے جس کے افثانہ نگار ہیں جلانی بانو نساب میں شامل ان کا افثانہ موم کی مریم اس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے ان تینوں افثانہ نگاروں میں مختلف صلاحیتیں ہیں تینوں نے اپنے اپنے صلاحیتوں کے حساب سے ان افثانوں میں فن کے جہر دکھائے ہیں جس طرح سے ہم نے دوسرے افثانہ نگاروں کا مختصر تاروخ دیکھا تھا اس کے بعد پھر افثانی کا مطالعہ کیا تھا آج بھی ہم اسی طرح سے سب سے پہلے جلانی بانو کا مختصر تاروخ دیکھیں گے تاکہ ان کی تحریر یا ان کی تخلیق ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جلانی بانو انیس سو چھتیس ہیدر آباد میں پیدا ہوئی اور آج کے دور کی مشہور اور معروف عدیبہ بھی کہلاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو کہائیاں ہیں یا ان کی جو افثانے ہیں ان افثانوں میں ہیدر آبادی تحزیب و سخافت کی جلک واضح طور پر نظر آتی ہے یعنی کہ ہیدر آباد میں جو ایک الہیدہ تحزیب ہم کو محسوس ہوتی ہے اس تحزیب کے اکاسی انہوں نے اپنے افثانوں میں کی ہے اردو ادب سے انہیں لگاؤ جو پیدا ہوا اس کی وجہ ان کے والد حیرت بدائیونی ان سے ورسے میں ملاہمیوں کہہ سکتا ہے ان کے والد اس وقت کے معروف شاعر تھے اور ان کی جو پربرش انہوں نے کی تھی جلانی بانوں کی خالص عدبی ماحول میں انہوں نے ان کی پربرش کی تھی خالص عدبی ماحول میں پربرش ہونے کی وجہ سے اردو سے دلچسپی یا اردو سے لگاؤ انہیں ہو گیا تھا بڑے بڑے اس وقت کے جو مصنفین تھے جو حیدرواد میں رہتے تھے یا آیا جایا کرتے تھے ان کی وجہ سے بھی جلانی بانوں کی جو تربیت ہو رہی یا جو پربرش ہوئی وہ متاثر ہوتی دکھائی دیتی ہے جو مصنفین ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے ان میں سجاد زہیر ہیں مغدوم مہیددین جگر مراد آبادی کرشن چندر مجرو سلطان پوری وغیرہ وغیرہ ہیں اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں سجاد زہیر کرشن چندر اگر یہ دونوں کا نام ہم لیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ بہت بڑے افثانہ نکالا گز رہنا پھر مغدوم مہیددین جگر مراد آبادی اور مجرو سلطان پوری بہت بڑے شاعر گزر ہیں یہ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے جلانی بانوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور ان شخصیتوں نے جلانی بانوں کی جو عدوی شخصیت ہے اس کی نشون اماں میں ایک اہم کردار ادا کیا ہم کر سکتے ہیں جلانی بانوں کی خاص بات رہی کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بڑے مصنف کی تحریر کی نخل نہیں کی یا ہم یوں کہیں گے کہ کسی کو انہوں نے فالو نہیں کیا بلکہ اپنا ایک علاہدہ سے راستہ انہوں نے اختیار کیا ان کی پہلی جو کہانی ایک نظر ادھر بھی جو انہوں نے انیس سو باون میں لکھی یعنی یعنی کہ سولہ سال کی عمر میں انہوں نے پہلی کہانی لکھ دی تھی جس کا نام کامتہ ایک نظر ادھر بھی آج ہم جس افثانے کا متعلق کرنے جا رہے ہیں موم کی مریم وہ ان کا سب سے مشہور افثانہ ہے اور یہ جو افثانہ ہے مہنامہ سویرہ میں شائع بھی ہو چکا تھا اس افثانی کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ شہرب بھی محصر ہوئی یا شہرب بھی نصیب ہوئی لوگوں میں مقبولیت نہیں ہوئی ان کی کہانیوں کا جو پہلا مجموعہ ہے روشنی کا مینار ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ روشنی کا مینار شائع ہو چکا ہے اب یہ اس مجموعہ کی متعلق سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ان کی جو کہانیاں ہیں ان کہانیوں میں ہمارے معاشرے کے جو مختلف روئیے ہیں یا ہمارے معاشرے کے جو مختلف پہلو ہیں ان سب کی اکاسی ہم کو ان کے اپسانوں میں دیکھنے کے لئے انہوں نے اپنی جو زیادہ کہانیاں لکھی ہیں ایسے طبقے کو موضوع بنا کر یا انوان بنا کر لکھی ہیں جو بہت زیادہ غریب تھا یا معاشرے میں سب سے زیادہ جس طبقے کا استحصال کیا جاتا تھا اس طبقے کو انہوں نے موضوع بنایا ہے غریب طبقے کو موضوع بنا کر ان کے مسائلوں کو اپنی کہانیوں میں پیش کر کے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ غریب لوگ یا معاشرے کے پسے ہوئے جو غریب طبقہ لوگ ہیں کن مسائل سے دو چار ہوتے ہیں کن پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں کن سعوبتوں اور مصیبتوں کو وہ جھیلتے ہیں اپنی زندگی میں ان تمام پر انہوں نے اپنی کہانیوں کے ذریعے ہوشنی ڈالوں کی کوشش کی ہے جیلانی بانوں ایک ناول نگار کی حصے سے بھی ہمارے سامنے آتی ہیں ان کا ایک ناول بہت زیادہ مشہور ہے جس کو شہرت ملی ہے جس کا نام ہے ایوان غزل موم کی مریم جو نصاب میں شامل افسانہ ہے ایسے ہی ایک معاشرے کی اکاسی کرنے والا یا معاشرے میں جو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے دوسروں کے ذریعے پیدا کردہ مسائل پریشانیاں ان سب کو جھل لیتے ہیں اس کے باوجود بھی افتق نہیں کرتے اور خاموشی سے اپنی زندگی گزار کر چل جاتے ہیں اس طرح کی کہانی جلانی بانوں نے اس موم کی مریم پسانی کے ذریعے پیش کی ہے تو انہوں نے اس کہانی کے ذریعے ہم تک ایک پرغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے اطراف میں یا معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر دکھ ہر غم خود سہ لیتے ہیں یا دوسروں کی بات دوسروں کی پریشانیاں وہ خود کی پریشانی سمجھ کر سہ لیتے ہیں اس کو پرداشت کر لیتے ہیں اور اس تک نہیں کرتے اس طرح کا یہ اپسانہ جس کا ہم آئندہ لیکچر میں تفصیلی متعلق کریں گے شکریہ شکریہ